بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران یعنی جمعہ سے ہفتہ اور اتوار کے روز مغربی ہماؤں کے نئے طاقتور سلسلے کے باعث ملک کے بالائی علاقوں میں شدید گرہ چمک اور طوفانی آندھی کے ساتھ مسلطہ دار بارش یالہ باری اور برفاری کے حوالے سے بڑی ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپڈیٹ سے باقابر رہنے کے لیے پرہ میرے باری میں دلوز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی سر اتحال کے مطابق مغربی ہماؤں کا سلسلہ 18 سے 20 مارچ کے دوران ملک کے شمالی علاقوں میں داخل ہوگا جس کے باعث باغ مظفر آباد سری نگر سمیت آزاد اور جمعہ کشمیر کے بہت ساری علاقوں اور خصوصاً بنو کوہاڈ تھل وزیرستان کوہستان کارک کوہاڈ پشاور پارا چنار مردان سوابی چارسدان و شہرہ حریپور مالمجبہ بٹخیلہ اپٹاباد چترال سوات دیر منگورہ کرم اور بونیر سمیت صبح خبر پختونخواہ کے زیادہ تار بالائی وستی اور مغربی علاقوں اور گلگو بلتستان کے بیشتر مقامات پر جبکہ مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوال پنڈی گیپ تلہ کانگ ٹیکسلا واکینٹ اور ان سے ملہکہ اشمال مشرقی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی گرے چمک اور تیز توفانی آندھی کے ساتھ مزلہ دار سے توفانی بارش اور یالہ باری کی توقع جبکہ گلگو بلتستان اور خبر پختونخواہ کے بعض بالائی علاقوں میں تو شدید بارش یعنی سو ایلمیٹر سے زیادہ بارش کے باعث سیلاوی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے جبکہ ناروال سیالکورٹ فیصل آباد لاہور سمیت صبح پنجاب اور ملک کے دیگر وستی اور جنوبی علاقوں میں تیز گردلو دہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان تہم ویدل اورز نوٹ فرمالیں بارشوں کے سلسلے کا مکمل فوکس ملک شمالی پہاڑی علاقے اور خبر پختونخواہ کے بالائی وستی اور مغربی علاقے ہوں گے صبح پنجاب سندھ اور بلتستان سمیت ملک کے دیگر بیشتر اصلاح میں فیلحال آنے والے مزید سات سے آٹھ روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں بلکہ بیس مارس کے بعد گرمی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے